اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں جا رہا ہوں سرگودہ سرگودہ میں کچھ کام ہے بڑے بھائی کا اور ساتھ آپ آپ کو آج دکھائیں کہ شیطر مرک میں اور تجمل بھائی جا رہے ہیں اور وہاں سے پلیاران سے اپنے کزن کو ساتھ لیں گے عرفان بھائی کو اور پھر ہم آگے جائیں گے تجمل بھائی آ چکے ہیں وہ کھڑے ہیں سجاد بھائی کے پاس اور اب ہم دکھنے لگے سو میں نے عرفان بھائی کو کال کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آجاؤں گا تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو آپ کو وزٹ کرواؤں گا اور جمل بھائی کے ہوئے تھے اپنے کزن سے کوئی سمہا لینا تھا ان کے لئے تو ان کا سیمپل سیمپل لینے کے لئے گئے ہوئے تھے پیٹرول دلوائیں گے یہاں سے اور کیوں سا پمپ بھائی ہے ٹوٹر پارکو کا پمپ ہے اسلام علیکم کیا حال ہے ہاں جی کیا حال ہے بھائی کے پاس ہم پہنچکے ہیں اور عرفان بھائی آج ہمیں پھر ٹائنگ دے رہے ہیں کچھ نیو پلان ہے ہمارا تو انشاءاللہ جی بہت شکریہ عرفان بھائی اپنے بھائی پہ ہیں ہم اپنے بھائی پہ ہیں عرفان بھائی کے شرک میں چیز چلی گئی ہے سا پہ ہیں یہ ہم پڑے آئے ہیں سایی بھائی مجھے کا پہ ہمارا کیا ہمم اپنے طرح لوگری ڈالناک لیا ہے اے اے وہ بند کرنا کیوں کچھ ہے وہ بند کری ہے اسی نو کچھ ہے اسی نو کچھ جیدی ہے ایک ہے اے اے ایٹھا اسی نکل گئی یو نہیں اسی کو بند کرو دیکھ رہا کہ وہ کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے یار کدھر ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی شیطر مرگ ہم پہنچ چکے ہیں تو یہ ہے جی شیطر مرگ اور جس کا ہم آپ کو بتا رہے تھے ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں میں ہوں اور میرے ساتھ ہیں جمل بھائی اور میرے ساتھ ہیں ارفان بھائی ارفان بھائی ہمیں لے کر آئے ہیں ادھر اور آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی پیارے کے ہیں کمڈے بھی ہیں نیچے تو یہ دیکھیں یہ کچھ کہتے تو نہیں ہے ارفان بھائی یہ دیکھیں یہ سارا جرمت یہاں پہ کٹھا ہو گیا ہے ایک وایسہ اندر بھی بیٹھ ہیں وہ بھی دیر بعد آج ہیں یہ آرام کر رہے ہیں یہ دیکھیں کچھ چیز کھا رہے ہیں یہ تو یہ لگ بھائی ایک مند سے اوپر اندر کا وزن ہے ایک مند ہاں جی اور اس کے بعد یہ جہاں پہ کنٹلائی کے کنٹرول شیڈ کے طور پہ جہاں پہ اس کو فیٹ کیا جاتا جہاں پہ پورا خوراک کا نظام پانی کا نظام ٹھیک ہے اور ان کی چار کرمی کے لیے سارا نظام انہیں بنایا ہو گا ہے رسل یہ ایک پرندہ ہے اور یہ پرندے کی یہ خصیت ہے کہ یہ سب سے وزنی پرندہ ہوتا ہے سب پرندوں میں سے تو یہ دینی کا فارم ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی ہے ایک یہ ہے سب سے بڑا پرندہ ہے یہ اور یہ ایک دیتے ہیں ایک سے دو کلو تک جو ہے ان کا انڈا انڈی کا جو ہے وزن ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آز کرے گے نڈے ہو جا دیکھو کہ تک رہے ہیں اگر آز کرے اور آگے آگے آز کروں درو نی آگے آگے ہوجو نوی یہ کٹ نہیں لیتے ہیں بھائی وہں دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اب یہ بہ وی ہونی آگے یہ کھرہانا ہے کہ باوے ہونی آگے باوے ہونی آگے باوے ہونی آگے عظمت فل قریب بات کرتے ہیں چیلنج ہے یہ کرکی کر رہا ہے کرکی کر رہا ہے تیری مانو یہ ارفان بھائی کو بلانے کا طریقے کا بتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بلا رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ دیکھیں جی لہرہ ہے پرندوں میں سے سب سے بڑا پرندہ جو ہے یہ ہے شتر مورگ یہ ارفان بھائی آواز نکال رہے ہیں یہ نہ سمجھے گا کہ جی تر مورگ نکال رہے ہیں یہ ارفان بھائی آواز نکال رہے ہیں ارفان بھائی اب جا رہے ہیں واپس ان کو تھوڑا سا کام ہے تو اس لیے وہ جا رہے ہیں تو ہم جائیں گے شہر سرگوڈا ہم نے کوئی شوپنگ کرنے ہیں تو اس لئے جمل بھائی اور مہد جائیں گے تو جو اینا ارفان بھائی جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ارفان بھائی شکریہ ھانکی سو مچ اوکی لفیز تو اینا ارفان بھائی اور مہد ہم جا رہے ہیں سرگودہ شہر سرگودہ سے کرنے ہیں شوپنگ 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 تو بھائی جو ہیں وہ آرٹسٹ ہیں تو آزم آرٹس اور ان کے لئے شیٹس لینی ہیں مونو تو وہ لے لیں گے دکھا دیں یہ شیٹ ہے جی تو جی ویلوک کے لئے تھوڑا سا کوئی ایک سٹینڈ لینا تھا گوریلا کو تو وہ لیں گے ادھر سے سرگودہ ٹرسٹ پلازا سے تو وہ لینے آئے ہیں وہ لیں گے ٹرائپورڈ لے لیا ہے پہلے اون لائن میں گوایا تھا تو وہ سرین میں مکلا تھا تو یہ میں نے یہ لیا ہے گھر جا کے پھانوں گا کھانا مانا کھائیں گے جی سٹا لگا ہوگا سٹا لگا ہوگا سٹا لگا کھانا مانا کھائیں گے جی موسیقی 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 چینون پلازا سربوتا آگے ہیں اس کے اندر تو جمل بائی نے کوئی شوپنگ کرنہی تھی تو اس لئے یہ چینون پلازا ہے سائز ٹرائی کر رہے ہیں اور یہ تو بڑی ہے آپ کے یہ سب سے چھوٹا سائز جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں پہلے ہم چین ون گئے تھے چین ون میں جو ہے جمل بھائی کے سائز کی جو ہے فیس کوٹ نہیں ملی تو اب ہم آئے ہیں اب ہم آئے رحمان پلازا رحمان پلازا سے ہم جمل بھائی کے لیے بھی سکوٹ لیں گے ٹھیک ہے جمل بھائی پچھے ہونا تھوڑا جا جمل بھائی بہت پیاری ہے ادھر کریں پیاری لگ رہی ہے ہ یہی لے لو کیا پتہ بڑے ہو جاؤں جمل بھائی نے بیگ لینا ہے تو وہ یہ بیگ لینے آیا ہے تو بیگ لے رہی ہیں موسیقا 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 تو سوفے لینے کے لیے اب ہم آئے ہیں سوفے والی مارکیٹ فرنیچر مارکیٹ میں تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ سوفے ہم نے سلیکٹ کیے ہیں اور یہ ہی ہم نے قریب لیے ہیں پیسے پوچھے دے دی ہیں یہ سٹام لکھ رہے ہیں بھائی اقبال سائن کر رہی ہے اب بھائی سائن کر رہا ہے ابھی پیسے مولوی صاحب بیٹھے نہیں پیسے دینے اور اور بھائی آپ نے کتنے لینے ہیں کسی کنے لینے ہیں آپ کمیٹس کر کے بتائیں کہ ان کو کتنے لینے چاہیں گے یہ سوفے ہیں یہ سلیکٹ ہو گیا ہے پیسے دے دی ہیں تو کچھ رہ گیا ہے اور وہ ہم جیں گے شکر ہے دی اب ہم واپس جا رہے ہیں گر اور دی آجو 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 بھی لے گا بھی لے گا بھائی کے تو ہم واپس جا رہے ہیں سنتہالی سٹا سے شکر ہے ہمارے بائی کے کھڑے ہیں ہی دی کوئی لے کر نہیں گیا ابھی تک تو بڑا کرپٹ خرم دھا بھائی کے پاس آئے ہیں کچھ چائے پانی پینا ہے تو اس لیے عمران بھائی ہمیں کوٹیں کلا رہے ہیں ہلو تو سبھی مار جائے دیکھیں جی کیا حال ہو گیا ہے اور اب ہم اکبال بھائی سے چائے پینے کا مرادہ بنایا ہے اکبال بھائی سے چائے پینے بس پینے آج چائے مچھ بھی نہیں کلایا بھائی آ چکے ہیں مچھ بھائی سے چائے پینے ہیں ہم نے چائے پینے ہیں تو میرے پاس جو پہلے بھائی سٹینڈ تھا وہ یہ تھا یہ اس کو میں نے جگہاڑ بگیرہ لگایا ہوا تھا خراب ہوا پڑا تھا تو یہ میں نے نیو لیا ہے یہ بہت کمفورٹیبل ہے اور الحمدللہ میں گھر پہنچ گیا ہوں خیرت و حفیت سے اور یہاں سے کرتے ہیں بھلو ختم اپنا خیال رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ علی عظمت کو دے انجازت اور میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں میرا چینل سسکرائب کریں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ